جی ناظرین پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے گیا ہمارے اس دوسرے حصے میں ہم آپ کو جو ہے وہ ٹاپک بھی اناؤنس کرتے ہیں اور آپ کو اپنی معزز مہمان شخصیت کی گفتگو بھی صدواتے ہیں تو ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا کیونکہ آج کا پروگرام خالصتاً جو ہے ایک تازیتی پروگرام ہوگا کراچی میں ایک اندھوناک واقعے کے سلسلے میں جس میں ایک عورتوں کو نشانہ بنانا تھا جو کہ ایک گھر کی مجلس ازادی اس میں دہشتگرد گستے ہیں اور وہاں پہ خون ناہق بہ جاتا ہے تو ہمارا ٹاپک کی خون ناہق رہے گا اور اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس مشہور معروف شخصیت کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ہمارے ایزے آل لائن گیسٹ ہیں کراچی پاکستان سے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہے رہنما ایم ڈبلی ایم مرکزی رہنما ہے آپ قبلہ آپ کی خدمت میں تازیت ارز کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے اللہ سلامت اکھیں آپ کو اور آپ کے طرح ناظرین کو اللہ اپنے حضران دکھیں طبلہ یہ جو اندھو ناغ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لشکر جھنگوی العالمی نے ذمہ داری قبول کی ہے کیا ایسا ہی ہے اس کے پاسے پردہ کیا حقائق ہیں بسم اللہ الرشمال 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 دیکھئے اب تک جتنے بھی پاکستان میں درے درے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے موقع تبیر ہونے کے بعد اس طرح کے گروس نے ان کی ذمہ داری قبول کر دی اور میڈیا نے بھی ایک دن دو دن اس کو اٹھایا اور اس کے بعد فارموشی چاہتے ہیں آج تک کسی نشکر جنگوی العالمی کا بننا بھی اختار ہوا نہ اس کا ٹرائل ہوا نہ اس کو سزانگی نہ ہی حکومت نے آج تک کوئی جواب دیا ہے مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ریاستی ادارے جب دہشتگردوں میں تقسیم کر دیں اچھے دہشتگرد اور برے دہشتگرد کی اور اچھے دہشتگرد وہ ہوں جو ان کی مرضی کے مطابق کلیم کرتے ہوں اور برے دہشتگرد وہ ہوں جو ان کی مرضی کے اخلاف کلیم کرتے ہوں تو ایسی صورتحال میں آپ اس معاشرے کے اندر امن کی نظمانت دے سکتے ہیں اور نہ توقع رہ سکتے ہیں بلکہ سیئے مہرم کے آغاز سے لے کر مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اب اگر آپ کی رسائی فنوسو تک نہیں ہے مجالس تک نہیں ہے تو آپ گھروں کو بھی شانہ بنائیں تاکہ گھروں میں ہونے والی ادھا داری کا بھی خاتمہ کھتے ہیں جیدی طور پر یہ وہی حدث ہے جو سپاہیں صحابہ پاکستان کا تھا اندرمہ نے سپاہیں صحابہ کا بعد میں سپاہیں صحابہ کا مطابق بعد میں جو ہے پر یہ جو جماعت پاکستان کے نام سہیروں نے جنگی کی تنظیم بنائی اس نے تنظیم کا یہ ماتھو تھا نہاں اس پر عمل درامت کے لیے صرف لشکر جنگی العالمیوں یا اس طرح کے دیگر جسے بھی چھوٹے 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 گروپس بنے ہیں اور ان گروپس نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں تو ان گروپس کی صورت میں بارحال اس ہی ایجندے کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے اور جب نیشنل ایکشن پلین کے نام پہ ایک پلان سامنے آیا اور اس پلان کے مطابق انہوں نے دہشت کردی کو روکنا تھا دہشت کردی ان کو عذاداری میں ہوتی نظر آئی گروپس کی عذاداری میں نہاں آپ گروپس کی عذاداری اوپر قانونی طور پر پلس ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کو روپنے کی گوشت کردی ہے گروپس کی عذاداری اور مجالس کے انقاط کے لیے جب ترخواست جاتی ہے کتھانے میں تو وہ اس کو غیر قانونی کہہ کر دیتے ہیں اب اگر وہ پڑھے اجازت کر سکتے ہیں تو دہشت کردیو اپنے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیازتی ادارے اور سہشت کردی دونوں کا ایک ہی ادف ہے ایک نے آنون کا ساہرہ لیا ہے اور ایک نے بندوق کا اور اپنے کا ساہرہ لیا ہے اب اس وقت حال میں آپ کے سامنے ہیں اس وقت حال میں اس وقت حال میں تحریح کے انصاف کیونکہ گورنمنٹ کے خلاب کو اٹھ کریم لیا ہے اس کے دفاع کو اچھوانی سکی ہے اس حالت بھی نہیں ہے وہاں بکر آپ یوں نہیں کر سکتے اچھا آدمیوں نے جا رکا ہے اس حالت نہیں ہوگا جبکہ اس شہر کے اندر پرسوں جب یہی تحریح کے گروپ سارے کے سارے مل بیتے ہیں اور انہیں ایک بڑا اجتماع کیا تو اس وقت نہ حکومت کو یہ اجتماع نظر آیا نہ پوچ کو نظر آیا نہ ایڈنسیوں کو نظر آیا نہ بیوکریسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا اس شہر میں جہاں پر دوائے دو چالیس ہے کتنی بڑی تحریح میں وہ کے خالص اور گروپ وہ لوگ جو پورے پاکستان میں تیشت کرتی دینانے میں معروف تھے اور ان کا ایک صادقہ ہے جن پر بابندی رہے ہیں جن کو قانون میں اجازت نہیں دی قانون نے ان کو بین کیا ہوا ہے وہ تمام کے تمام وہ کتے ہو گئے ہیں جن کسی کے قانون میں جھوڑی رہیں گی اور اس کے لئے کندے کو یہ نظر آیا بلکہ اس کو پرووٹ کیا گیا اور دونوں سے آنے والی مسئل کو تاثر کیا گیا اور اتنا بڑا اجتماع یہاں پر کیا گیا اور اس اجتماع میں بھی کابر کابر کے نعرے لگائے ہیں تشہیہوں کے خلاف غلیظ ترین زبانے کمان کی رہی اور اس روپ میں سرکھواری ہے اور نفتیں پھیلانے کے لئے ہروں کام کی ہے گیا جس سے آنے والی ان کو روکتا ہے جس لوگ کے اندر یہ بہت دو آخواہ ہو ایک چیز فضاء میں دو کا ذکر کانون ہو تو بندوق اللہ ان کے لئے بہت کانون ہو جو مسئلوں ہوں ان کے لئے بہت کانون ہو امن پسل خلال کے لئے بہت کانون ہو ایک سالح اور اسلامی اور انسانی معاشرہ کی نہیں سکتے اس میں دوانہ معاشرہ نہیں ہے کل کا جو واقعہ ہے پرس ہوتا خبلہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر ملک دشمن قوتوں کے نام کر دیتے ہیں کہ جی رو نے کرایا جو ہے وہ اغوان انٹیلیجنس نے کرایا تو مساد نے کرایا تو فلاں نے کرایا مگر جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں اس میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ اپنی پاکستان کی ملوث نظر آ رہی ہے جو کہ ریاستی ادارے سامنے سے ظلم کر رہے ہیں اگر دفعہ 144 لگی بھی تھی تو سپیس آبا کے جلسے پر کیوں نہیں نافذ ہوئی اب اس میں رو کا ہاتھ کہاں سے شامل ہوتا ہے تو سامنے کی باتیں ہیں تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان کو شام بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں جو کچھ اسرت ہو رہا ہے کسی اندے کو بھی نظر آ رہا ہے اور کسی بہرے کو بھی سنائی دے رہا ہے اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ادارے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا اس کی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ آنکھ کھول کر دیکھنا نہیں چاہتے اس کی نظر نہیں آ رہا کہ جو دہشتگردی کرتے ہیں یہ ان کے اپنی آنکھوں کے سارے ہیں اس کی نظر نہیں آ رہا موسیقی 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 اس کے اونے آسکر جسائے ہیں ہمارے اکل اس بات کی جاتی رہتی دیتی ہم دیکشت گردوں کو خود ماریں یہ کام ریاضت کا ہے یہ کام پولس کا ہے یہ کام رہنگلت کا ہے یہ کام ایگرنیوں کا ہے یہ کام پہنچ کا ہے یہ کام ادنیہ کا ہے یہ کام حکومت کا ہے اگر یہ سارے مر چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم جنگل میں اپنی جان بچانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں لیکن اگر یہ سارے بارے موجود ہیں پھر ہم سے ہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اور ان غلیظ دہشتر کرن کو اور اپنے ہاتھوں دمانے یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہمیں اسے ہوتی یہ بات کہیں آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دانستہ طور پر اس طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ جن لوگوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے جنبے کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ اپنے قانون پسندی کے ساتھ اپنے امن پسندی اور اصول پرستی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور بھانی اور ہم کہیں گے لیکن ہم میدان چھوڑیں گے اور نہیں ہم دہشتگردی کا وہ رفتہ آفائیں گے جسے ہمیں رکھیں نا چاہتے ہیں اچھا قبلہ اب ایک چیز دیکھیں یہ تو ادھر سے بات ہو گئی کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ہم بھی دہشتگردی پہ آمادہ ہوں تاکہ دہشتگردوں کی صف میں کھڑا کر دی جائے اور اس میں پھر وہ دہشتگردوں کو چھوڑ کر ہمارا صفایہ کرے بلکل سامنے کی بات ہے بہت اچھا دانشمندی کا فیصلہ کیا گیا ہماری قیادت کی طرف سے مگر اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جب یہ بات تیہ ہو چکی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے گراؤنڈ ریالٹیز بھی یہی ہے کہ ہم کو سارا کچھ ساری پاکستان بھر کی پوری فورسز مل کے مار رہے ہیں اور جو ہے دہشتگردوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے تو ایسے میں ہمارے تقاضی کیا ہونے چاہیے کہ ہم بھی مختلف پارٹیوں میں بکرے رہے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ لانتان کرتے رہے ہیں ہمیں اپنے اتحاد کے لیے بنیادی کیا کام کرنے ہوں گے ہمارا لاحامل کیا ہے دیکھیں ہمیں بنیادی طور پر ہمیں بنیادی طور پر وہ رفتہ اپنا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان محفوظ ہو پاکستان پور امن ہو پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو پاکستان میں عدل نہ بکے بلکہ عدل لوگوں کی دہلیز سے ان کو ملے ہمیں وہ رفتہ اپنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سپور میں اطاعت اور بہدت کی فضا قائم ہو یہ جو درے بندیاں بلک بندیاں چوٹے چوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے محاضر میں کھڑے ہونا ہے اس کو ہم ایک طرف لٹ دیں سب مل جائیں سب مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس دہشت کرتی کا رتہ روکنے کے لیے میں نحصوں کو میدان میں آئیں ہم نے یہ کام کر لیا اس کے بعد آپ یہ اینگہ نہیں ہے اس دہشت کرتی کا رتہ روکا جا سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے جب عوامی طاقت میدان میں ہو عوامی طاقت جب تقلی بنتی کسی طرح سے ذلت کا مو دیکھنا بڑے گا اور عوامی طاقت بننے میں جو رکاوٹے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تمام جماعتوں تمام آئیتین تمام اداروں اور تمام مدارس کے سربراہوں کو سر جوڑ کر دیکھنا پڑے گا تاکہ مل کر اس وبا اور اس آفت کے مقابلے کے لیے راہیں ہمارے کی جاتے ہیں قبلہ کیا 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 آپ یہ شرف میرے پروگرام کو بخش سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اعلان کریں کہ جس طرح سے دہشت گردوں نے جلسہ کیا کہ وہ سب مل کے جمع ہو گیا تشہیر کے خلاف ہم سارے مل کے اسلام کے دفاع کے لیے جمع ہو جائیں کہ آپ یہاں سے اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم تمام پارٹیوں کو لے کر اس تاریخ پر کہ ہماری اتتداری آرزو ہے خواہش ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ یہ توفیق دے ہم نے کئی دفاع یہ کوشش کی کہ تمام اس پرہ کے اداروں گروبز جماعتوں تنزیر اور ارگنیزیشن کو ایک جگہ جمل کرے اس مشتر کا حدف کے لیے لیکن ہم اس کے یہی ہے کہ ہرک کا اپنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے دفتردار ہونے کے لیے روح تیار نہیں ہوتے رہے اپنی پارٹیوں میں رہے اپنی پارٹیوں میں بے شک رہے اگر اپنی پارٹیوں میں بے شک رہے جس کی جو پارٹی کا نام ہے جنڈے کے تحت کام کرے مگر ایک تشیعہ کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے کہ کہ پاکستان شام نہ بن جائے اور ہمارے یہ تمام چیزیں جو مختل میں جو بچانے کے لیے ہمیں ایک پوری ایک گرینڈ ایک اجلاس تو کر سکتے ہیں جس میں سب تائدین بیٹھے ہوں وہ ہی سب درست ہے ہم کر سکتے ہیں میں نے اسی حض کیا کہ اپنے دصور اپنی جگہ جن پر وہ اندرامت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قومی معاملات ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے ان معاملات پر سب کو بیٹھنا چاہیے سر جھوڑنا چاہیے اور ان مشترکہ اعطاف پر مشترکہ لائے میں بنانا چاہیے اس کے لیے جب آج سے کہ تمام کورنلز سے آواز اٹھتی رہے گی پریشر بڑھتا رہے گا تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ میں سامنے آئے گا اور وہ لوگ جو اس طرح کی فضا میں بیٹھے سے قبراتے ہیں یا قطراتے ہیں ان کو بھی ہو سامنے لے گا اور نفیلتا تمام قومتیں ایک قطع ہو جائیں گی جب قطع ہو جائیں گی تو اس کے بعد حیثہ کرنا مقابلہ کرنا اور قوم کو مایوسی سے نکالنا بڑا آسان ہو جائے آسان ہو جائے خبلک آخری سوال آپ کی زحمتوں کو تمام کروں آپ کا اپنی سنہ کے نام فور شیڈل میں ڈال دیا آپ کی بھی نیشنلٹی کو کینسل کرنے کے احکامات ہیں آپ تو بائی برد پاکستانی ہیں کیا یہ حکومت پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ کسی شخص کو جو پاکستان میں پیدا ہوا اس کو اس کی نیشنلٹی سے برخواست کرے کیا پاکستان کو بہرین سمجھاوا ہے انہوں نے اس سوالے سے دیکھیں ہماری ایجنسیاں اور ہماری ادنیاں ہو یا ہم انکومتے ہو ان کے لیے بڑا آسان ہے آئین اور قانون سے معلومات کھانا اور خیصے کرنا اور اعلان کرنا جسکہ اگر قانون کے اعتبار میں دیکھا جائے تو ان کے اس طرح کے تمام سیسلوں کی کوئی نقیمت ہے ناہیسیت ہے اکیچہ وہ نے یہ سیسلے کی ہیں لیکن ان سیسلوں پر اندرامت اتنا آسان نہیں ہے تو ان کو بہرحال اپنا سیسلہ واپس دینا پڑے گا جو کہ خلافیں آئین ہے اس فرمت میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ پتھروں کو باہ دیا جاتا ہے جو آپ نے یہاں پر دہشک گربوں بہریوں اور انسانوں کے بے اولاق انسانوں کے قاتلوں کو اس ورمت میں دندراتے ہوئے تکریر کرتے ہوئے تکریری ناری لگاتے ہوئے دیکھا ان پر کسی طرح کی بابندی نہیں لگتی لیکن جو آمن پسل کو ہوتے ہوں گی جو پاکستان کے اس احکام کی تنبگار کو ہوتے ہوں گی جو ظلم کی گولنے والی کو ہوتے ہوں گی ان کی زبان بندی اور ان کو پابند کرنے کی قانونی کسرہ کی کوششیں ہوتی رہیں گی میں سمجھتا ہوں کہ جتاکہ یہ دولاپن اور دولی پازیٹی برکار رہے کی اس وقت زائرے معاشرے کی کسرہ ممکن نہیں آئے اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کے اطلاعات سے یہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا رہے ہیں پہدیر کو پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے عوام کے اندر شغول اور بیتاری پیدا ہوتی جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے تمام کالے ہوانین تک پر ہوگا جائے گا اور یہ جو قدل پسند قموتوں کو پابل کے ساتھ کی سالشے ہیں ان سالشوں کا بھی وہ کام ہوگا انشاءاللہ قبلہ ایک چیز اور بس کہ یہ جو مائنڈ سیٹ فوج کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہر کونے پر بیٹھا ہوا ہے جو زیاءاللخ نے خاردار پودھا لگایا تھا اس جو نجیس افکار کو لے کر آج بھی بیٹھے ہیں تو کیا یہ اپنے فہم کے اندر اپنے خیالات میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ پاس کروڑ شیعہ پاکستان میں ماشاءاللہ بستے ہیں وہ پچاس کروڑ کو ختم کر لیں گے کیا ان کی یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں دنیا میں آواز رکٹ گئی میں کہہ رہا ہوں قبلہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو نجیس مائنڈ سیٹ زہولک کا پیدا کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں ہر جنگہ پر پولیس میں رینجرز میں ہر کونے میں بیروکریسی میں کیا وہ اپنے فہم میں اپنے خیالات میں یہ سمجھ رہا ہے یہ دمان کر رہا ہے کہ وہ ہم پاکستان میں پاس کروڑ ہیں وہ ہم کو دبا لیں گے یا ہمیں ختم کر دیں گے وہ اس طرح کے خیال سوچنے ہیں نہیں آپ میں بڑا اہم سوال کھایا ہے دیکھیں یہ صرف دیاؤلحق کی باقیات کی فکر نہیں ہے منکہ یمن کے واقعے کے بعد یمن پر آل سعود کے نجس اور محنون عملے کے رضے عمل میں پاکستان کے ایک غیر جاندار موقف کے سامنے آنے کے بعد سعودیوں نے بھی اس فکر کو پاکستان کے اندر عام کرنے کے لیے بڑا گوب لگایا ہے پیسہ خرش کیا ہے طوالہ ہی خرش کیا ہے لوگوں کو خرید ہے تو اس وقت پاکستان کی بیروکریسی ہو سیادش پرند ہو سیادی حکومتیں ہو سیادی پاہیاں ہو مدد میں پختیاں ہو مطالعیت ہو مدارس ہو اور حتی صحافیوں اخباراتوں یہ آسلوں ان میں ان کا انفرنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ کہاں پر اپنی موضیز بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان موضیز کے ذریعے سے وہ اپنے مضموم مطالعیت اسی طرح حاصل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اہلے تشریعیوں کو مصطبہ اہلوبیت کے ماننے والوں کو زیادہ سے زیادہ محدود کر سکیں اور یہ ان کا خواب ہے لیکن ہر ظالم کے ارونج کو ایک پہ ایک دن ضرق ہوتا ہے اس وقت سنوڈیا کی اندر کی اس وقت حال ہے وہ بھی اس چیف کو بیان کر رہی ہے کہ وہ دوال کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دوال کی طرف جا رہے ہیں پر یہاں پر بھی ان کی واقعات اور ان کے پروموٹل ان کو دوال حاضر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب کبھی بھی شرمندین سابر نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل پسند اور جو پوزشن قوت ہے وہ ہمیشہ رہے گی بھی اور ملک کا دفاع بھی کریں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی سعودیہ کو زوان ہوگا ان کا پیسہ بن ہوگا اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حلوہ کھائیں گے کہ ان یہ واپس آئیں گے سب وحبیت کو ترک کریں انشاءاللہ بہت فرق پہیدا دیا تو یہ ان کا زوان شکریہ ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ ان کا شکریہ ہو چکا ہے لیکن میں کمچھتا ہوں کہ بہت جلد خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکتاللہ بہت شکریہ آپ نے اپنے خیمتی وقت ادھائی ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سم رہے تھے پاکستان سے مرکزی رہنمائم جناب علامہ امین شہیدی صاحب کو آپ نے باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور بانے دو ہل بات کی اور ان دو ٹوک بات کرنے میں اور ون ٹو ون بات کرنے میں آپ کی شخصیت یقیناً ممتاز ہے اور باقعدہ آپ نے جو ہے وہ اس کی بکفتگی وقت بہت کم ہوتا ہے مگر ہم نے کوشش کی کہ اس میں اہم نقاط اٹھائی جائے کہ اس کی جنہیں کہاں پر جا کے ملتی ہیں آیا ایک جنہ پر تو پاکستانی ریاستی ادارے پاکستان کو تحمیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں سی پیک کے منصوبے پر کام کرنا چاہتے ہیں باقعدہ معاشی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی رہیں ہمارے کر رہے ہیں سعودیہ کے فوج مانگی انہوں نے نہیں دی سارا کام کر رہے ہیں مگر دوسری جنہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ادارے برابر میں رینجرز کا ہیڈ کارٹر وہاں فائرنگ ہوتی ہے لوگوں کے خون سے زمین سرخ ہو جاتی ہے مگر بیرکوں سے جو ہے وہ ہمارے اہلکار باہر نگل کے نہیں آتے ہیں اہل سنت برادران آتے ہیں جن سے کوئی بس نہیں چلتا ابھی ایک لودی صاحب کا خبر میں نے علامہ صادق تخوی صاحب کے پیس چیو پر دیکھی کہ اس بچارے سے کچھ نہیں ہو سکا اس بچارے نے پتھر مارنے شروع کی ہے کہ یہ جو دہشتگرد ہیں ان کو وہ اس میں کام میں رکھنا ڈالے انہوں نے اس کو بھی گولی مار کے شہید کر دیا وہ مقامی اہل سنت نازم آباد کے لودی صاحب وہ بھی شہید ہوئے اس شکر میں تو یہ جو چیزیں ہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مل گئی ہے تو ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب کی گفتگو سے یہ سہر حاصل گفتگو جو ہوئی اس سے یہ ہمیں پتا چلا کہ معاملہ مخنوط ہوا ہوا ہے بعض قوتیں پاکستان بچانا چاہتی ہیں اسی فوج کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے اور بعض قوتیں جو کہ سعودی لابیز ہیں جو ان کے پیڑ ہیں جو ان کے حرام کا پیسہ ان سے لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے خواب کو پورا کریں اس کو عملی جامعہ پینائیں اور مکتب تشیئیوں کا قتل عام کریں تو یہ دو یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے یہ باقعدہ کچھ یہ نہیں کہ یہ فلانی لشکل جھنگیل عالمی فلان ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک دوسرا مائنڈ سیٹ ہے یہ دو مائنڈ سیٹ کا ٹکراؤ ہے اور یہ خیلی اس کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے یہ اتنا آسان کام نہیں کہ آپ کسی مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکے لوگوں کو مارنے سے فرق نہیں پڑے گا جیل بھیجنے سے فرق نہیں پڑے گا گوگے بھیجنا چاہیے جو ان کی عدالتی سزائیں ہیں وہ ان کو ملی چاہیے مگر مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان نرسریوں کو ختم کرنا ہوگا ان وزراء کو نکال بھار کرنا ہوگا پارلیمنٹ سے جو آپ کی کرسیوں پر وہاں پر براجمان ہیں جو وہاں سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بہرحال یہ پرگرام کا سلسلہ اپنے جو ہے وہ فورمیٹ کے تحت آگے بڑھتا چلا جائے گا ابھی ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی بھی قیمتی آرہ کو پرگرام میں شامل کریں گے دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کنسیف کیا آپ کیا جذبات رکھتے ہیں آپ پرسا تو دیں گے مگر کس طرح سے دیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کیا وزیر اعلیہ ہاؤس پہ جو شیعہ قوم نے مظاہرہ کیا فالہ جنگہ کیا اس کا کوئی ریزلڈ نکل کر آنے والا ہے شاہرہ پاکستان کو بلوک کیا اس کا کوئی ریزلڈ نکل کے آنے والا ہے آہندہ کوئی حملہ ہوگا یا نہیں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اس کے اندر کیا رائے ہیں فیلال جاتے ہیں ہمیں ایک مختصر سی بریک پر ہیں